بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اگریکلچر بیس چینل میری زمین پاکستان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سے ہمیشہ کی طرح انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج کل وہ ٹائم ہی نہیں ہے آج کل ہمارے پاس سب کے پاس ہونا تو یہ چاہیے ٹائم ہی ٹائم ہے ویلے ہیں سارے لیکن ہم نے پتہ نہیں کیوں اپنے اوپر نون پروڈکٹیو چیزوں کو سوار کر رکھ ہے اور جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کرتے نہیں and we look busy doing nothing وہ یہ ہماری منحسل قوم یہ بڑا اچھا فکرہ ہم پہ مصداق بیٹھتا ہے کہ ہم بڑے بیزی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ککھ نہیں کرتے ہیں شام کو end of the day ہم اپنا حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہی تاج کوش بھی نہیں کیتا بقول منیر نیازی کہ آج دہ دن بھی اہم ہی لنگے اب تو خیر anyway ہم بات کرتے ہیں ہم آج ایک سیگمنٹ ہے میں پڑھ رہا تھا تھوڑی سی research کی ہمارے researchers نے دی تو بتایا کہ جی جو باسمتی چاول ہے as compared to India اس دفعہ ہماری پیداوار بھی اور ہماری price بھی کچھ عوامل ایسے ہیں کہ ہم as compared to the previous year اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کو انڈیا کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اس کی export میں تو یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ انڈیا تو it's such a bigger market وہ بڑا ملک ہے یار اس کا comparison پہلی بات تو یہ پاکستان سے بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی چیز وہ ہم سے کوئی لگ بھگ 4-5 times یا ایس سے بھی زیادہ بڑا ملک ہے population بھی اسی صاحب سے ان کی زیادہ ہے تو پھر جہاں population زیادہ ہوگی جہاں زمین زیادہ ہوگی تو definitely وہاں پہ پیداوار بھی زیادہ ہوئے گی خیر اب اگر تھوڑے سے ہم statistics کی طرف آئے ہیں تو last year انہوں نے جناب 4.9 million metric ton یہ صرف export کی ہے باسمتی چاول 4.9 million metric ton پاکستان کا تو بہت تھوڑا تھا لیکن آپ مایوس ہرگز نہ ہوں کیونکہ اس دفعہ ہماری حکومت اور ہمارا ذمہ دار کاشتکار کسان بھی طلا ہوا ہے حالات اگر سازگار اسی طرح رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو جو expectations ہیں ہماری جو ہم نے forecast کیا ہوا ہے وہ یہ ہے جناب کہ ہم اس دفعہ 5 million metric ton کی حدف کو بورا کریں گے اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ کوئی چار کو billion US dollar کا ذرہ مبادلہ آ سکتا ہے یعنی کہ آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ جو inflows ہوتے ہیں وہ read کی ایڈی ہوتی ہے ایک ملک کو چلانے کیلئے اس کی معیشت کو کیونکہ ہم یہاں سے export کرتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوتا ہے import پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے import سمانے تائیوش کہہ لیں گاڑیاں لگیوریس گاڑیاں پتہ نہیں یہ وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اگر بہوار دیکھا جائے تو وہ نقصان ہے آپ خود بنائیں نا تاکہ آپ کو اپنے جو چھوٹو سا آپ کا reserve ہے dollars کا اس میں سے بھی اپنے dollars کی شکل میں ان کو باہر پی کرنا ہوتا ہے جبکہ export کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہی dollars آپ کے یہاں پہ banks میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کا reserve ہے which is vested in state bank of Pakistan تو آپ کا reserve بڑھتا ہے تو گویا آپ کی جو backbone ہے economy کی وہ strengthen ہوتی ہے تو اگر یہ اس دفعہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے ہم نے کوئی تھوڑا سا اس کا analysis کیا کہ بھی کیا الادین کا چراغ ہے ہمارے پاس آخر کیا اسی بات ہے کہ جس سے ہم انڈیا جیسے بڑے ملک کو اس دفعہ پیچھے کٹ جائیں گے صرف باسمتی چاول کے حوالے سے چکے ہم بات کر رہے ہیں تو دو فیکٹر ہمیں سامنے آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جناب ہم نے چاول کی جو پرائسز ہے اس کو ایک تو بڑا کمپیٹیٹیو رکھا ہے بیسے تو دیکھا جائے تو تین اوامل ہیں تو ایک پرائسز کی بھی بات آ جاتی ہے نمبر ٹو جو بہت میجر فیکٹر ہے وہ ہے کہ ایران نے اس دفعہ ادھر سے یعنی بھارت سے انڈیا سے ایک سپورٹ جو ان کی سپورٹ اور ایران کی چکے ایمپورٹ ہوئے گی وہ انہوں نے ادھر سے کہا کہ بھائی جن جواب ہے آپ کو تو انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے ہم نے ان کو اچھا پرائس بھی دیا اور ہمارا بیسے چاول بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ حافظہ باد شیخ اکورہ اور بیانڈ ڈیٹ یہ ساری پٹی ہے ہمارے باسمتی چاول کی خاص طور پر تو خیر پیداوار بھی اس طرح کافی بڑی ہے پرائس بھی ٹھیک ہے ایران ہم سے لے رہا ہے اور ایک آخری فیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شپنگ ایشیوز ہے شپنگ کا جو روٹ ہوتا ہے اس کے بھی کچھ ایشیوز چال رہے ہیں انٹرنیشنل اگر آپ اس میں تناظر میں دیکھیں بین الکوامی تناظر میں تو یہ راستوں کی بھی سارا وہ بانٹ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر کچھ آ جاتا کہیں بارگو لگ جاتا ہے کہیں پہ کچھ اور ان کے اپنے بیسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو انڈیا چونکہ انڈیا نوشن سے ہو کے اریبین سی میں آتا ہے جب پاکستان میں مطلب آپ کا ہماری حدود ہے تو وہ اریبین سی ہے جبکہ ادھر سے اگر بومبے کے آپ بیانڈ چلے جائیں تو اگر دیکھا جائے بغور تو ان کی ساری ٹریڈ ہمارے سامنے سے گزر کے آگے گلف میں سٹریٹ آف ہرمز ادھر ادھر سے ہو کے یورپ میں جاری ہوتی ہے راستے میں سویز کے نال بھی آتی ہے اب یہ تو ہو گیا سارا جیوگرافیا لیکن بہرحال دوستوں کی کنزمشن کے لیے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے مورے ہیں جو کارامت ثابت ہوتے ہیں یا کہلیں کار فرما ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی میں نے اپنے دوستوں کو جو ہمارا جیسے سٹارٹ میں میں نے بتایا کہ یہ ہے ہی بیسیکلی ذرائی کچھ اچھی خبریں بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے ہر وقت ہمارا ہماری جناب نہیں جی ہمارا کنوں خراب ہو گیا ہمارے جناب یہاں پہ پیسٹی سائٹ والے ہمارا ہستے سال کر رہے ہیں آڑ تیستے سال کر رہے ہیں یہ وہ رونے ہی رونے رونے ہی رونے لیکن ان رونوں میں کوئی اچھی خبر آئے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی چاہیے تو جناب ہم نے رکھ دیئے آپ کا بہت بہت شکریہ